السلام علیکم ویلکم ٹو میڈیکل اوشنز ہم پڑھیں گے ہلت آسیسمنٹ تھرد سمسٹر بی ایس این کے حوالے سے اس میں ہمارے پاس کون کون سے انسٹرومنٹ کا پتہ ہونا چاہئے کون کون سے انسٹرومنٹ کے بارے میں آپ سے اسپی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے کہ اسپی ہمارے پاس موسٹ امپورٹن ہوتی ہے کیونکہ اس کے ہنڈرٹ مارس ہوتے ہیں جس طرح تیوری امپورٹن جی نہیں ہوتی اس کے لیب میں یا اگزامنیشن میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کا یوز کس طرح ہے سب سے پہلے آپ کے پاس سٹیتوسکوپ ہے صحیح یہ ہمارے پاس سٹیت ہے اس سٹیت کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہئے اس کے پاس کون کون سے ہیں اور کون سے جگہ پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹیتوسکوپ ہے بلڈ پیشرز ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اسیسمنٹ میں ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم باول ساؤنڈ سن سکتے ہیں رسپائریٹی ساؤنڈ سنتے ہیں ہر ساؤنڈ سنتے ہیں لیکن ترڈ سیمیسٹر کے حوالے سے ہم سنتے ہیں اس میں ہم باول ساؤنڈ سنتے ہیں صحیح وہ ہم کس طرح سنتے ہیں آپ لوگ کو ابڈامیل اگزامنیشن میں بتاؤں کہ آپ کے پاس بلڈ ہے یہ بلڈ ہے یہ لوڈ پیچ ساؤنڈ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں جس طرح کارڈک کا ساؤنڈ ہے یہ لاؤڈ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم ڈائم فرام یوز کرتے ہیں بلڈ ہے یہ آپ کے پاس اب نارمل ہارٹ ساؤنڈ کے لئے ہم یوز کر سکتے ہیں یا باقی ساؤنڈ کے لئے ہم بلڈ یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایئر پی سی جو ہے یہ ہم ایئر میں رکھتے ہیں صحیح دوسری جو اے ایچین سکل کے حوالے سے اس میں ہے تو جب ہم انجی پاس کرتے ہیں تو اس ٹائم اس کا اس کے بعد آپ کے پاس یہ سپنگ مانومیٹر ہیں صحیح یہ سپنگ مانومیٹر میں آپ کے پاس یہ سکیل ہے آپ کے پاس سکیل ہے سکیل سے لے کر سکیل ہے اس میں یہ کف ہیں کف کس طرح بانتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے کف ہم کس طرح بانتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ کو کف باننا نہیں آتا ہے تو اس کے مارس کارڈ دیتے ہیں یہ کف جب بھی ہم باندیں گے ہیں آپ کے پاس ت Rio اینہوں کے آپ کے پاس یہ اس اس کے ہورچ کو دیکھو یہاں پی یہ آپ کے پاس رٹی کے حساب دیا گیا جو آپ کے پاس اگر ایک ماریس ہے junmte ماریس ہے اور اس بات ایک ماریس ہے اس کا عام بہت زیادہ بڑا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ڈیفرنٹ کف ہاتے ہیں پھر کف ہم چینج کرتے ہیں کف ہم کس طرح چنگی ہیں یہاں سے ہم اس کو نکال لیں گے دوسرا کف اس کو ساتھ ہم اٹیج کر سکتے ہیں کف کے سائز ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہے سمال ہے میڈیم ہے لارچ ہے صحیح یہ ڈیفرنٹ سائز ہمارے پاس کف کے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس میں ایک لاکھ بھی ہیں یہاں ایک لاکھ ہے ایک لاکھ یہاں پہ ہوتا ہے ہم ایک لاکھ یہاں پہ فکست ہیں اب آپ سے یہ کچھ سکتے ہیں B.P کرٹ میںر Shootingふاع کہ میں خورت他是 ہے آپ اس کو بتاؤ کہ ایک لاکھ ہے ایک یہاں پہ ہمارے پاس مرگری carreلépoque ہوتے ہیں اور ایک ہاں پہ ہمارے پاس پہلے جب ہم انفلیٹ اور یہاں سکتے ہیں ہم اس وال کی طرح یا وہاں اٹھ لگ کو کھتے ہیں یہ آپ کے پاس بپکف کے اوالی سالا تھی نیکس ہے یہ صرف بپکف کے ہمارے پاس ہمارے پاس 1 لگ ہوتا ہے یہ میں نے فیسے نہیں بتایا یہاں پاس تھی لگ ہوگا تو آپ کو ساؤنٹ نہیں سن سکتے ہو ان لاگ ہو تو آپ پر ساؤنٹ سن سکتے ہو یہ بپکف کے علاوے بپکف ہمارے پاس ہے جو ہلت ایسیسمنٹ میں آپ سے یعنی میند ہوتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کہہ ہے ہمر اس کو ہم کہتے ہیں ہمور کیا کہتے ہیں تو اس میں ہم fak prosperity reflexes च Tôi zakamp Cheikh جو ہمارے پاس ب你 prov 된 reflexes کاームلیا آپ نیرو سسٹم میں پڑھتے ہوں لیکن کچ reflekس holding ان tremorان سکتے ہیں اس دونوں continent uses یہ بھی ہمیں ری storm using اس طرح اس پاس Treasury اور ہم항ور grip perform اس طرح ہم�ٹھ کرتے ہیں اس طرح ہم اب وہ کہتے ہیں اب ہمجھ کرتے ہیں آپ لوگ آجاؤں دیکھ لو کہ ہم کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں باقی ڈیٹیل سے اور ویڈیو میں ہوگا لیکن جس کاملی ہم ابھی تھوڑا سام آپ لوگ کو دیکھاتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس ہے آپ دیکھ لو اس کو یہاں پہ ممارلوگا یہ دیکھ لو پاؤں کو دیکھ لو آپ لو یہ مومنٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ لو پاؤں مومنٹ کر دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ریفلیکس ہے ایک ریفلیکس ہی ہوا دوسرے ریفلیکس ہم چک کرتے ہیں اب دیکھ لو یہاں پہ آپ دیکھ لو یہ در سے ہم آئیں گے اس طرح اونگلی پتھ رو یہ اس کی اونگلی کیا ہوگی دیکھ لو یہ آپ کے پاس کیا ہے بیبینز کی سائنے سے یہ تو یہ دو ریفلیکس ہم دیکھتے ہیں یہ ہم نے ریلوجیکل سسٹیم میں دیکھیں ڈیٹیل سے اس پہ میں ویڈیو بناوں گا لیکن کاملی جسٹ آپ لوگ کو شو کرنے کی اور ہم کس طرح ڈیو اپنے کی یقین بہتے ہیں اس سے ماں سے مارتے ہیں اور ہم ڈی...? اب دیکھ کروں مزار ٹیلی میں ایک تیEx کرتا ہوں اس کو ہم آرڈ سرفیس پر ماریں گے اس طرح دیکھ لو اس طرح کی ماری ہے آواز آ رہی ہے ایک اس طرح ہم کرتے ہیں دوسرا دونوں سایٹ پہ آواز آ رہی ہے ہم ہیٹ پہ رکھیں تیسرا ہم اس طرح مارتے ہیں ادھر ہم رکھتے ہیں آواز آ رہی ہے تو یہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں تو یہ ٹیسٹ میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں رہی ہے یہ ہمارے پاس تینیو فراق سے آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہے کہ یہ کیا ہے اور اس کی یوز ہمارے پاس کیا ہے آرٹوسکوپ یہ ہمارے پاس کیا ہے آرٹوسکوپ یہ ہمارے پاس آرٹوسکوپ ہے اس کو ہم آرٹوسکوپ کہتے ہیں آرٹوسکوپ سے ہم کی چیز کی اگزامنیشن کرتے ہیں ہم ایئر کی اگزامنیشن کرتے ہیں اس آرٹوسکوپ کی طرح ہم ایئر کی اگزامنیشن کرتے ہیں آرٹوسکوپ اوپن کس طرح ہوتا ہے اس کے اندر سلتھ ہم کس طرح ڈالتے ہیں یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہاں سے اس کو اوپن کرتے ہیں ہم یہاں سے اوپن ہوا تو اس کے اندر پھر ہم سل ڈال دیں یہ ہمارے پاس سل سے صحیح ون این ٹو صحیح سل کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سائٹ پہ یہ دیکھ لو یہ سائٹ اور یہ سائٹ سیم ہوں تو یہ سل ہم اس طرح الٹا نہیں ڈال ہوگے اگر سل آپ نے الٹا ڈال دیئے تو پھر آپ کے یہی کام نہیں کرے گا پھر ہم اس کو تھوڑا سا بند کر لیں گے اس طرح فورس فولی یہ ہم نے بند کیا تو پھر آپ دیکھ لو یہاں سے یہ لائٹ ہے آپ کے پاس صحیح یہاں سے یہ آن آف ہوتا ہے دیکھ لو یہ لائٹ کو دیکھو آن آف ہوتا ہے صحیح لیکن اس کے لئے ہم یہ یوز کرتے ہیں یہ دیکھو صحیح یہ ہم یوز کرتے ہیں یہ ہم کس طرح لگائیں گے اس کو اس کے اندر ایک ہوک ہے یہ دیکھ لو یہ اندر ایک ہک کے اور وہ ہک یہاں پہ فٹ ہوتا ہے صحیح وہ یہاں پہ فٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم ادھر لگائیں گے اس طرح گمائیں گے تو یہاں پہ فٹ ہوتا ہے اب یہ نہیں نکلے گا دیکھ لو نہیں نکلتا ہے دوبار ہم اس طرح کریں گے تو یہ نکل سکتا ہے تو آپ کو اس ہک کے یوز کرنے اور اس کے لگانے کا پتہ ہونے چاہئے کیونکہ ہم ہر ایئر کے لئے ہم یہ الگ یوز کرتے ہیں اور یہ اس کوم پنک دیتے ہیں صحیح یہ دیکھ لو یہ ہک اپ نہیں نکلتا ہے پھر اگر ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم کس طرح کریں گے اس کے اندر ہم دیکھ لیں گے اس سیٹ پہ لیٹ اے married اور اس سیٹ پہ ہم دیکھ لیں گے صحیح دیکھ لو لیٹ کو صحیح لیٹ آن ہوا صحیح اس کو ہم دیکھ لیں گے یہ دیکھ لو لیٹ صحیح صحیح پھر ہم اس کے اندر ایر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے یا آپ کے پاس جو پردہ ہے اس میں کوئی سراخ تو نہیں ہے تو اس طرح ہیئرنگ لاز ہوتی ہے یا ہیئرنگ انفیکشن ہو یا وہاں سے کوئی پس نکلتا تو ان سب چیز کے لئے ہم ہیئر کی ایگزائمنیشن کرتے ہیں اور اس کے لئے یہ ہمارے پاس آٹوسکوپ ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے یاب یوز میں ہی نہیں ہو تو اس کے اندر آپ نے سن نہیں چھوڑنے سے یہ کیونکہ اس سے پھر خراب بھی ہو سکتا ہے اس سے یہ ہک ہٹائیں گے ہم پھر اس کو آئیدر ہم رکھ لیں گے نیکس ہم اس کے حساب سے ہمارے پاس ایئر کی ایگزائمنیشن ہمارے پاس ہوا انٹرنل ایئر کے لئے ہم یہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ یہاں سے آن اور آف بھی سیکھ لو یہ جس ڈبے میں ہوتا ہے اس کے آن آپ سیکھ لو یہ اس سیٹ پہ کر لو صحیح یہ اس سیٹ پہ کر لو صحیح تو یہ بن ہوا اس سیٹ پہ کر لو یہ آن ہوتا ہے صحیح وہاں سے آپ کو اس طرح بند دیں گے تو آپ کو ہوتا ہے کہ اس کو آن کر لو صحیح تو پھر یہ آن نہیں ہوگا جب مٹ پہ ہوگا آن نہیں ہوگا جب اس سیٹ پہ آپ کرتے ہیں تو یہ آن ہوتا ہے آپ جب کوئی بند ہے پھلتا نہیں ہے آپ کوئی کھول لو آپ نہیں کھول سکتے ہو کیونکہ آپ سٹونٹس ہو آپ کوئی چیزوں کا نہیں پتا جب آپ یہاں سے اس کو فورس کرو گے اس دونوں سیٹ پہ فورس کر لو یہ اوپن ہوا تو اس کے کلوز اور اوپن کا طریقہ بھی چکلو کہ اکثر اگزائمینر آپ کو کنفیوز کرنے کے لئے اس کو اس طرح بند رکھتے ہیں صحیح یہ بند کہ میں نے مٹ پہ میں نے کیا اس کو بھی میں نے مٹ پہ کیا صحیح یہ چیز ہے چکلو نیکس آپ کے پاس یہ ہے صحیح یہ ہمارے پاس ٹارچ ہے اگزائمینیشن میں ٹارچ کہ ہونا بہت ضروری ہے اور ٹارچ کہاں سے آن ہوتا ہے کہاں سے بند ہوتا ہے وہ پینڈ کہتا ہے کہ کس قسم کا ٹارچ ہے لیکن کاملی ہمارے پاس یہ پینڈ ٹارچ ہوتا ہے ہم اورل اگزائمینیشن کے لئے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کاملی ہمارے پاس ہیڈ وارڈ ٹارچ ہوتا ہے جو ہم ہیڈ میں لگاتے ہیں لیکن اگزائمینر آپ کو سامنے یہ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ٹارچ ہے یا پین ہے یہاں اوپر سے آن ہوتا ہے یہاں بند ہوتا ہے دیکھ لو یہاں سے آن ان آف ہوتا ہے اس کے اندر سل کس طرح ڈالتے ہیں اگزائمینر کیا کرتے ہیں یہ سل آپ کے پاس جو ہوتا ہے ادھر صحیح اس کو اولٹا کر دیتے ہیں اس طرح اولٹا ڈالتے ہیں صحیح پھر آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو کو دو صحیح یہ تو پھر یہ آن نہیں ہوتا ہے کیونکہ سل اس کے اندر اولٹا ہے وہ اس میں ہوتا ہے آٹوسکوپ میں بھی ہو سکتا ہے اب تلسکوپ میں بھی ہوتا ہے تو آپ نے ہمیشہ کیا کرنا ہے اس سل کو اپنے چک کرنا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے Где ہم اepس کیے لئے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنے انسٹلومنٹ کو چک کریں کا آپ کے انسٹرومنٹ ٹیک ہے کے ٹیک نہیں갔إ AM família اگر آپ کو ٹیک نہیں ہے تو آپ کے انسٹرومنٹ Benson سے ناپنے پیدا کے لئے نہیں 챙سکتا ہو کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے مریض سے فرمیشنال لے لو اس کے بعدечно upon اپنا ٹرےس بنا رسال اس کے بعد اب مریض کے پاس جاؤں تو میں نے انسٹرومنٹ پس کو چک کیا جب چک کیا میں نے چینج کیا اب دیکھ لو یہ رائٹ کر رہا ہے آن ایناف صحیح اچھا لاس میں ہمارے پاس یہ ایک انچ ٹیپ ہے صحیح یہ انچ ٹیپ ہے یہ بھی آپ کے پاس وہاں پر پڑا ہوتا ہے یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں کسی طرح ہم یوز کرتے ہیں اب ابڈائمینل ایگزامنیشن میں جب ہم لیور کی مجرمنٹ کرتے ہیں صحیح یا ہمارے پاس کوئی آرگن ہو اس سب کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں اب لیور آپ کے پاس کتنا ہے تو پہلے ہم دو مارک لگاتے ہیں مارک کے ساتھ سے پھر اس میں ہم مجر کرتے ہیں صحیح یہ اس کا سٹارٹ ہم یہاں سے لیتے ہیں صحیح یہ دیکھو انچ سائیڈ ہے ہمارے پاس یہ انچ ہے انچ لکھا یہاں پہ آپ کو وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں یہ انچ ہے آپ کے پاس صحیح تو انچ آپ نے یوز کرنے کتنے انچ آپ کے پاس ہے کتنے سنٹی میٹر آپ کے پاس ہے صحیح تو یہ چیزیں آپ لوگ سیکھ لیں اس کے بعد ہمارے پاس لاسپ میں جو ایگزامنیشن کے لئے آپ کے لئے یوز ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ابتلمسکوپ ہے صحیح ابتلمسکوپ ہم کیوں یوز کرتے ہیں ہم آئی کی ایگزامنیشن کے لئے ہم یوز کرتے ہیں یہ سب کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ ابتلمسکوپی ہم آئی ایگزامنیشن لیں اس کا باکس اس سے ڈیفرنٹ ہے یہاں سے کیا ہوا بند ہوا ہمارے پاس یہاں سے آم اوپن کرتے ہیں یہ اوپن ہوا صحیح تو ہر باکس جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ اس کے آن اوپن ہونے کے طریقے ہیں یہ ہمارے پاس کہیں ابتلمسکوپ ہے ای کی ایگزامنیشن کے لئے یوز کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر ہم سلس جو ہے بڑے ہیں ہم ہمہلے پاس اکزامنیشن میں نے وہاں پہ لگا ہے شائح ایک کرتے ہیں یہاں پہ یہ ایک ہک ہے یہ ایک ہک ہے یہ ہے اس کی اپنی ایک سپیس بنی ہوئی ہے آپ نے اس سپیس پہ لگانا ہے یہ نہیں کہ آپ نے کبھی ادھر لگتا کہ ادھر لگتا دید کبھی کبھی بھی آپ نے چیزوں کو آپ نے تسلیح سے اور رام سے کانفیٹنس کے ساتھ آپ ایک ایکسامینر کے سامنے بیٹھ جاؤ گے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگی اگر آپ ایکسامینر کے سامنے کنفیوس ہوتے ہیں تو آپ سے جو چیزیں آپ کو آتے ہیں وہ بھی آپ بھول جاتے ہو تو اس سے بہٹر ہے کہ آپ لوگ اس کو دیکھ لو یہاں پہ یہ اسپیس پورا ہے یہاں پہ نہیں یہاں پہ نہیںje اور یہاں پہ ایک کیا اسے لگانا ہے ہے تیکھ لو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس لئے میں آپ لوگ qiشوں کو ڈوٹیل سے دیکھ لو 2 3 3 دکھو گے تو آپ کو qiuse کرنا آ جائے گی آپ ڈrows میں بھی بھی آج میرے پھو لیکن توڑا سا فورس میں نے دیا ترہ پر گھومیا ہے اب یہ نہیں گرے گا دوبارہ اس کو نکالنا یہ اس طرح ہے دوبارہ دیکھ لو اس کو ہک اپنے سامنے کیا توڑا سا فورس دیدو فورس یہ گھومیا دیا سمجھا گئے نا اب یہ کیا نہیں گرے گا تو آپ اس میں دیکھ لوگ آن ہے آپ ہمیں نہیں پتہتے یہ دیکھو لائٹ ہے اس کے اندر ریڈ لائٹ آپ کو نظر آتی ہیں تو یہ ریڈ لائٹ ہے تو اس مرحفت ہے دوسیا تیوان ہے ایک تیوان نیج ہے دوسرا کیا Healthcare میں ایک شہلque لائٹ 해야 n corre interessante یہی ہے ایک تیوان میں ہم اس کی کیا محدود کریں سکتے ہیں Tیوان میں ہم نہیں گے لائٹ اس کے سطرح کی طورت یہاں باتے بھی نیکنے یہاں بات خrogenے والدہ mainland اس وصل اللہ Ồ آپ آئی کی تیوانی کرو اپنا آئی کی تیوانی کرو اس لائٹ آف کریں تیوان شہلی کا ایک لائٹ یا فکرت تو کہہ سے لائٹ آف کر لیں اس کے بعد میں ایک اگزامنیشن کر سکتا ہوں اگزامنیشن اس میں مجھے کلیرلی اگزامنیشن نہیں کر سکتا ہوں ٹھیک ہے طریقہ آپ کو آنے چاہیے کہ کس طرح اس کو سیٹ کرتے ہیں کس طرح اس میں دیکھتے ہیں پھر ہم اس میں کس طرح دیکھیں گے اس سیٹ سے ہم دیکھیں گے اس سیٹ سے ہم اس کو دیکھیں گے کیونکہ اس سیٹ پر لائٹ اس کی بہت زیادہ چھوٹا ہے آپ لوگوں کو نظر آئے گا دارک لائٹ میں یہ تھوڑا سا نظر آجاتا ہے باقی لائٹ جو بہت زیادہ کمزور ہے ادروائز ہم اس میں نہیں لگا سکتے لیکن لائٹ جو ہی یہ ہم آن کریں گے تو تب لگا سکتے ہیں پھر اس میں یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے یہ کیا ہے آپ کے پاس ایڈجسٹ لینز ہے لینز کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں یہاں پہ ون لکھا ہے کیا لکھا ہے اس لینز کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں اس کو گماؤں گے ہاں صحیح تو 0.5 تک بھی آیا ہے صحیح اگر ہم زیادہ کرنا چاہتے ہیں صحیح 5 تک آیا ہے دیکھ لو یہ ہمارے پاس لینز ہے جیسے ہم گمائیں گے تو یہ ہمارے پاس آگے پیچھے ہو سکتے ہیں صحیح تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے صحیح 8 اور 10 اور 20 تک آیا ہے یہ دیکھ لو 20 آپ لوگوں کو کلیر نظر آتا ہے اگر آپ کو کوئی کہ لینز آپ 20 کرو تو آپ یہاں سے اس کو گماؤں 20 ہو جائے گا صحیح کیونکہ یہ آپ نے سیکھنا ہے اس میں دو تین کوشن آپ سے پوچھتے ہیں سل کس طرح لگاتے ہیں سل الٹا ہے سیدھا ہے لینز کس طرح سیٹ ہوتا ہے صحیح اور یہ اس کا کیپ کس طرح لگاتے ہیں اس کو ہم ہٹھاتے ہیں یہ دیکھو آپ اس طرح ہٹانا پھر آسان ہے اس کو گماؤں پر خود ہوت جائے گا صحیح لگانا مشکل ہوتا ہے لیکن ہٹانا کیا ہے اس کو آپ گماؤں تو یہ خود ہو جاتا ہے یہ دیکھو لگا ہے اس کو گماؤں تھوڑا سا اب ہٹانے کو دیکھو خود نکل گئے تھوڑا سا گماؤں تو خود نکل جائے گا پھر ہم یہ ہم کسی لئے یوز کرتے ہیں کس کو پتا ہے آئی ایگزائمنیشن کے لئے ہم یہ اس کو یوز کرتے ہیں صحیح تو اس طرح جو ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہیں سب یہ آپ کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کو ہم اس طرح بنگ کر لیں گے یہ آپ کے پاس کی آپ تلومسکوب ہیں آٹوسکوب ہیں ٹارچ ہیں انشٹیپ کے ساتھ لیور کی ایگزائمنیشن کتنی کرتے ہیں کتنے نہیں کرتے ہیں صحیح شاہد میں ٹنگ ڈپریسر آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹنگ ڈپریسر کے ساتھ ہم انٹرنل اورل کی ایگزائمنیشن کرتے ہیں بی پی سیٹ کف یہ چیزیں آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ انسٹرومنٹ ہے ہیلت اسسمنٹ کی آسپی کے لئے یہ موسٹ امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے آپ نے اس کے نام اور اس کی یوز کا پتا ہونے چاہیے جو تھوڑا بہت میں نے آپ لوگوں کو پتا ہے اتنا آپ لوگ کر رہے تو اناف ہے اگر آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے تو ہر ایک کی ٹیسٹ جو ہے وہ میں ڈیٹیل سے کرلوں گا سون انشاءاللہ اپلوڈ ہوگا آئی کی ایگزائمنیشن کی ایئر ایگزائمنیشن کی ٹون آف لارکس اور ہمارے پاس دیکھنے کے لئے یہ سب چیزیں ہو جائیں گے